مولا ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو قفواً احد والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی البشیر النزیر السراغ جل منیر التهر التاهر یا الدر الفاخر العلم الزاہر المنصور المعید الرسول المسدد سیدنا ونبینا بالقاسم محمد اللہ علیہ السلام محمد وعالی محمد والعالی تیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اللذینا اذهب اللہ عنہم الرجسا وطاہرہم تطہیرا اللہ علیہ السلام معلی بقیت اللہ فی العالمین وخاوت میں عمت المعسومین الكحف الحسین وغیاؤس وقتلتہم وغاسبی وقوقہی مجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتاب به الكریم اعوذوا باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَمْ مِنْ سَلْوَاتْ بِجَ مُحَمَّدْ رَعَالِهُ حَمَارِي مَجْدِ سِزَاء خدا رسول کی بارگاہ میں شرح و قبولیت حاصل کریں اور ہمارے یہ آنسو اور ہمارے یہ شرکت ہماری قبر کی روشنی کا ذریعہ قرار پائیں اور خدا بندی عالم شیطانی و سوسو سے محفوظ رکھیں اور کچھ ایسی باتیں زبان پر جاری ہو سکیں جو اہلِ بایت کی خوشنودی کا سبب ہو اور ہمارے لئے بہتری کا سبب ہو اور خدا بندی عالم قلبِ مقدسِ امامِ زمان ہم سب سے راضی و خوشنود فرمائے آئیے ان سب کے لئے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور امام ہی سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فیہا غیر ساعت وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارضکا توعا وتمتےہو فیہا تبیلا صلواتک علیہ وعلا آبائه اعیدان اگرامی ہم سب کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جہاں ہمیں جانا ہے اور جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں یہ اپنی تمام اچھائیوں کے باوجود ایک دن ہم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے ہمیں یہاں سے جہاں جانا ہے وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ سوچتا ہوں کہ وہاں جا کر کے وہ تکلیفوں میں رہیں ہم میں سے کوئی ایک بھی یہاں کے بعد ایک دن بھی تکلیفوں میں رہنا نہیں چاہتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جائیں تو بغیر کسی سختی کے بغیر کسی پریشانی کے آسانی سے ہمارا حساب کتاب ہو اور ہم جنت میں جا کے رہیں ہے کوئی آدمی جو یہ کہے کہ میدان قیامت کی ایک دن کی سختی برداشت کر لوں گا چار دن کا عذاب برداشت کر لوں گا دو دن جا کے وہاں رہ لوں گا کوئی نہیں ہے ہم میں سے کوئی شخص بھی ایک دن وہاں سختی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن وہاں جانے کے لئے خدا بند عالم نے ایسا نہیں کیا ہے کہ تم جو کچھ لے کے آؤ ہم قبول کر لیں گے بلکہ خدا بند عالم نے خود وہاں کا سلیبس بھی بنایا ہے نساب بھی بنایا ہے اور خود اس نے وہاں کا پرچہ بھی بنایا ہے ایسا نہیں کی جو ہم نے سوچا وہی ہوگا وہاں کا نساب وہاں کا سلیبس سب خدا نے بنایا ہے اور ہمیں اس کے مطابق سوال کے جوابات دینے ہیں ہم لوگ عام طور سے زور دیتے ہیں اس بات پر کہ ہماری نماز خدا نہ ہونے پائے ہمارے روزے چھوٹنے نہ پائیں ہمارے مال میں کسی کے حق نکلنے نہ پائے ہمارا حج خدا نہ ہونے پائے ہماری زیارتیں نہ چھوٹنے پائیں ہم ان باتوں پر زور دیتے ہیں اور صحیح زور دیتے ہیں یقینا ہمیں ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے بلکہ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے نہ صرف ایک اب نماز نہ چھوڑے بلکہ ساری نمازیں اولے وقت پڑیں روزے واجب کے ساسات مستحب بھی رکھیں اور ان میں کسی میں ذرہ برابر کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان تمام تحقیدوں کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کی نماز چھوڑ جائے کسی کا روزہ چھوڑ جائے کسی کے واجبات چھوڑ جائے کسی کا حق لیا ہے کسی کی زمین لی ہے کسی کا مان لیا ہے یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں ہوں اور ہم ان میں کسی کو عدا کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں تو آیا ہمارے جانے کے بعد اور ہمارے مرنے کے بعد ان چیزوں کی ریکووری ممکن ہے یا نہیں ان کو عدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں نہیں چھوڑنا چاہیے کوئی ایک گنجائش نہیں ہے ایک وقت ہی نماز چھوڑنے کی اور نہ کسی کے پاس اتنی اجازت ہے اور کسی سے کہہ دے تم نماز دہ پڑھو نہیں لیکن بائی چاند چھوڑ گئی نہیں متوجہ تھے نہیں توفیق تھی لیکن اللہ نے ایسی اولاد دی جو نیت تھی سالے تھی خدا کا خوف تھا اس کے دل میں آیا وہ ہمارے ان ساری چیزوں کو عدا کر سکتی یا نہیں نماز عدا ہو سکتی ہے روزے عدا ہو سکتے ہیں حج و زیارت عدا ہو سکتی ہے ہم نے کسی کا مال لیا ہماری اولاد وہ مال واپس کر سکتی ہے ہم نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا تو اولاد وہ زمین دوسروں کو دے لا سکتی ہے ہم نے کسی کا حق شین لیا تو اولاد جائے کہ اس حق کو واپس کر سکتی ہے بیرار کسی دے کسی شکل میں اس کی قضا ممکن ہے اس کی دیکھواری ممکن ہے لیکن ہم زور دیتے ہیں زور دینا چاہیے لیکن میں آپ کے سامنے جو بات ارس کروں اگر ہم میں سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کا عقیدہ توحید درست نہ ہو اس کو نبوت کی صحیح معرفت نہ ہو امامت کو صحیح طور سے نہ پہچانتا ہو اور وہ اسی طرح دنیا سے چلا جائے اور اس کی اولاد توحید پر کئی جلدیں کتابوں کی لکھ دے امامت کے تعلق سے رسرس سنٹر قائم کر دے قیامت پر لیکچر لگوا دے تو کیا ان میں سے کوئی ایک چیز ہمارے غلط عقیدے کو کریکٹ کر سکتی ہے اس میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے یا نہیں اگر ہمارا عقیدے توحید مکمل نہیں ہے اور ہم اس دنیا سے چلے گئے تو کیا اولاد توحید کے موضوع پر کتاب لکھ کر کے اور ہمارے نام سے چھپوا کر کے کہ ہمارے عقیدے کو کرٹ کر سکتی ہے یا نہیں کیا فرماتے ہیں اولاد نہیں کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتی یقینا نہیں کر سکتی تو آج تک ہم نے احکام کے سمجھنے کی تو کوشش کی عقائد کے سمجھنے کی کتنی کوشش کی ہم نے اپنی توحید کتنی صحیح طور سے سمجھی نبوت کے عقیدے کو کتنا دلیل سے سمجھا امامت کی باتوں کو کتنی دلیل سے سمجھا ہم نے اب تک حالی یہ سنائے کہ اممہ اببہ نے کہا اللہ ایک ہے تو آج تک ایک ہے لیکن یہ خدا کیسا ہے اس توحید کے اثارات کیا ہیں یہ توحید ہوتی کیا ہے آیا اس موضوع پر ہم نے کتنی معلومات حاصل کی آپ یقین جانی ہیں آج ہماری سوسائٹی میں آج اور اس سے پہلے جو بھی سوسائٹی میں خرابیاں نمائیہ ہوئی ہیں ان خرابیوں کی بنیادی وجہ عقیدہ توحید کا مکمل نہ ہونا ہے اگر ہم یہ ہم سے پہلے کے مسلمان صحیح طور پر خدا کو مانتے ہوتے تو کبھی یہ خرابی پیدا نہ کرتے میں بعد آپ خدمت نسکروں آیا ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سوہ کی دو رکعت نماز رکھی ہے اس میں کسی ایک حرکت کا اضافہ کر دے یا اس نماز کا وقت بدل دے یہ آج کے زمانے ہم سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دن میں سترہ رکعت نماز شاہی ہے نا تو کیا ضرورت ہم صبح کی دو پڑھیں اور زہر میں آٹھ پڑھیں صبح فرصت کا وقت ہے ہم آٹھ پڑھ لیتے ہیں اور جب پیک ٹائم ہوگا کام کا وقت ہوگا تو دو پڑھ لیں گے آئے ہم یہ کام کر سکتے نہیں کر سکتے اگر کریں تو ہمیں کیا کہلائے جائے گا کہ دین خدا میں دخالت ہوئی یا نہیں اگر کوئی آدمی نماز کی اوقات بدل دے اور نماز بیسی نہ پڑھے جیسا خدا نے نازل کیا ہے تو آیا یہ عقید تحوید اس کا مضبوط ہے یا ناقص اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز میں ردو بدل کرے تو تحوید عقیدہ ناقص اور جن لوگوں کو رسول اللہ نے اپنا جانشین بنا کے چھوڑا کوئی ان کو نہ مان کے دوسروں کو مانے تو عقید تحوید مکمل اگر خدا نے کسی کو بنایا اور ہم نے خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر کے اپنے بنانے والے کو ترجیح دی تو ہم نے خدا کی بات مانی یا اپنی ہم نے کس کو ترجیح دی ہے خدا کو یا اپنے کو آیا یہ ترجیح دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم خدا کو صحیح طور سے نہیں پہچانتے اگر ہم خدا کو صحیح طور سے پہچانتے ہوتے تو یقین رکھتے خدا نے جس کو منتخب کیا صحیح منتخب کیا ہے ہمارا کام ہے اس کو تسلیم کرنا اس کو اعتراض کرنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارے روح ورہ کی زندگی میں آج جتنے بھی جھگڑے ہیں یہ جھگڑے توحید کے کمزور ہونے کی بنا پر ہیں فائملی کے جھگڑے ہیں سوسائٹی کے جھگڑے ہیں آپس کے جھگڑے ہیں سب اس بنا پر ہم خدا کو نہیں پہچانتے اگر ہم واقع خدا کو پہچانتے ہوتے اور خدا پر واقع نمان رکھتے ہوتے تو ایک لمحہ بھی خدا کی پسند پر اپنی پسند کو ترجیح مت دیتے یہ میری پسند یہ ان کی پسند آیا خدا بند عالم نے کہیں ہمیں پاور دیا ہے آپ دیکھیں توحید کو ماننے والے کیسے تھے اور جن لوگوں کے پاس توحید تھی ان لوگوں کی زندگی کے احسارات کیا تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ خدمت اقدس میں جناب عبداللہ بن یعفور آتے ہیں امام کے صحابی ہیں مورد اعتماد ہیں امام کو سلام کرتے ہیں کہتے ہیں یہ امنا رسول اللہ میں آپ کو حجت خدا سمجھتا ہوں ولی یہ خدا جانتا ہوں آپ کے حکم کو خدا کا حکم سمجھتا ہوں آپ کی باتوں کو خدا کی بات سمجھتا ہوں آپ جس چیز کو حلال قرار دے میں اس کو حلال سمجھوں گا اور آپ جس چیز کو حرام قرار دے میں اس کو حرام سمجھوں گا میں آپ سے پلٹ کے یہ نہیں پوچھوں گا یہ حلال کیوں اور یہ حرام کیوں یہاں تک کہ اگر آپ ایک سیب لیں اور ایک سیب کے دو ٹکڑے کریں اور گئے میں سے آدھا حلال اور آدھا حرام تو خدا کی قسم جس حصے کو آپ حلال کہیں گے میں اس کو حلال سمجھوں گا جس حصے کو آپ حرام کہیں گے میں اس کو حرام سمجھوں گا میں آپ سے پلٹ کے نہیں پوچھوں گا ایک ہی سیب کے دو حصے آدھا حلال کیسا ہو آدھا حرام کیسے ہوگا یہ کیا ہے توحید کو ماننا آج ہمارے کیاں ہماری زندگی میں جو چیز سب سے کم ہے توحید بہتنا جانتے ہیں اممہ نے پڑھایا تھا اللہ ایک تو آج تک اللہ ایک ہے بس لیکن اس اللہ کے اثرات ہماری زندگی پر کیا ہیں یہ نہیں مانگو جنہوں نے اہلِ بیت سے توحید سکھی جنہوں کے بات سن لیں آپ امام جاب صادق علیہ الصلاة والسلام کہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے کچھ پیسے کسی کو قرض دیئے تھے اور کہا تھا میں یہ رکھ لو جب ضرورت پڑے گی تو واپس کر دینا اسی کے درمیان وہ قائد کر لیے گئے اور جیل بھیج دیئے گئے مددوں کے بعد جیل سے آزاد ہوئے واپس آئے تو گھر میں کچھ نہیں تھا جیب خالی تھی ایک ایک پائی پائی کے محتاج تھے سارا سرمایہ خطہ ہو چکا تھا ایک پیسہ جیب میں نہیں تھا اور زندگی گزارنے کے لئے شدید ترین ضرورت تھی انہوں نے اس شخص کو پیغام کہہ لیا جس کو قرض دیا تھا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں اور مجھے اس کا پیسے کی شدید ضرورت ہے اگر ہو سکے تو میرے پیسے لی دوں وہ بھی دیندار تھا امام کا صحابی تھا کہ ایک دو دن کا واقعہ تو میں دے دیتا ہوں اسے ایک دو دن میں جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر بیٹھ دیا اور جو پیسے ملے وہ قرض کے طور پر دے جائیے آدھا کر دیا ہم لوگوں کی طرح نہیں تھا اما ہوگا تو دیں گے جب لیا تھا اس وقت تم تھے نہیں تم تو جیل میں تھے وہ تو پیسے میرے پاس رکھے ہوئے تھے میں بہت دن تک تمہارے پیسے رکھے رہا اب مجھے کیا بتاتا تھا تم کا باتات ہوگئے اب جب ہوگا تو دیں گے کر نہیں کہ اس نے پیسے مجھے دیئے تھے اس وقت ضرورت ہے اس نے اپنا گھر بیٹھ دیا بیٹھ کر کے پیسے دے دیئے اس کو جب پتا چلا کہ یہ دو تین دن کے جو تاخیر میں اس وقت ہوئی کہ گھر بیشنے میں وقت لگ گیا اور یہ جو پیسے مجھے ملے ہیں اس نے گھر بیش کے دیئے ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسرا گھر نہیں ہے دیکھئے توحید کہ اگرچہ میں اس وقت پائی پائی کا محتاج ہوں مجھے شدید ضرورت ہے پیسے کی لیکن میرے مولا امام جعفزادق علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اگر تم کسی کو قرض دو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو تو تم اس کا گھر نہیں بکوا سکتے کہ میرے مولا نے منع کیا ہے گرچہ میں پائی پائی کا محتاج ہوں لیکن چونکہ یہ پیسے تم نے گھر بیش کے دی ہیں میں اس پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا یہ ہے خوف خدا یا نہیں یہ در سے توحید ہے یا نہیں آج ہمارے کیا مسائل واقعین توحید کے ہیں ہمارے کیا اس موضوع پر کام بہت کم ہوا ہے آج جتنی روایہ کیا فیملی میٹر ہیں ان سب میں جو بنیادی چیز ہے خوف خدا کا نہ ہونا امام نے کیا فرمایا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرو جس کے پاس خوف خدا ہو جمعہ ریزن کیا دے رہے ہیں اس سے کرو جس کے خوف ہے کہ کیوں اگر تمہاری بیٹی اس کو اچھی لگے گی تو ظلم نہیں کرے گا اچھی لگتی ہے اور اگر اچھی نہیں لگے گی تو خوف خدا اس کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے گا خوف خدا کہ میں خدا کی ایک کنیز کو کیوں ستا ہوں چھو دینا اسلام کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ آدمی جو اپنی بیوی کچھ ستا ہے اس کی دعا کا بھی قبول کہ کیوں کہ نہیں اچھی لگتی تو آزاد کر دو نا یہ ستا کیوں رہے ہو عذیت کیوں دے رہے ہو کس نے تم کو عذیت دینے کی اجازت دی ہے کس نے تم کو ستانے کی اجازت دی ہے نہیں اچھی لگتی تو واپس کر دو یہ ستانا یہ مارنا یہ عذیت دینا یہ زبان سے زخم پہنچانا کہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ خدا ہے جو دیکھ رہا ہے اور کل یہی خدا ہمارے عمال کا حساب لے گا اور اس خدا نے پوچھا جس کو تم نے میرے نام پر حلال کیا تھا اور میری شریعت کے مطابق اپنے گھر لے کے آئے تھے تو تم نے رکھتے وقت میری شریعت کا خیال کیوں نہیں کیا اگر میری شریعت اس کو تمہارے لئے حلال نہ قرار دیا ہوتا تو کیا تم حلال کر سکتے تھے تو اگر میری شریعت اس کو حلال قرار دیا ہے تو تم زندگی میری شریعت کے مطابق کیوں نہیں بسر کرتے کس نے تم کو عذیت دینے کا حق دیا ہے یہ کہاں کا مسئلہ ہے جب خدا ذہنوں سے نکل جاتا ہے جہاں ہم اپنے کو کچھ سمجھ نہیں لگتے ہیں توحید ہماری زندگی کے ہر بارے لے پر ہے صرف ایک اللہ کو جاننا زندگی کے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں توحید نہ ہو اگر ہم خدا کو صحیح طور سے پہچان لے تو غرور تکبر انا سب ختم ہو جائے میں چھوڑی مثال آپ کے سامنے دوں جب آدمی کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے تو کیسا غصہ روک لیتا ہے کسی ہم کو صدا دیا غصے پہ بڑھے ہوئے ہیں مٹ ڈالیں گے جان دے لیں گے لوگ سمجھا رہے ہیں صاحب ارے بھائی سبر سکا ارے کیسا سبر دیکھو ایسا سبق سکھاتا ہوں ارے بھائی میاں سبق ارے نہیں جان لے لوں گا ٹھیک ہے بھائی کیا خرائیں چل لہ رہے ہیں ادھر سے ایک آدمی آتا ہے چھے فٹ کا ہائے میڈے کیا کہہ رہے ہیں میاں کیا ہے جی جی کچھ نہیں کسی نے آپ سے غلط خبر پہنچا ہی ہوگی بے ابھی تو بہت اکڑ رہے تھے آس تینے جڑا رہے تھے لوگ روک رہے تھے تو نہیں رک رہے تھے آخر اب کہ کہ کیوں جب تک اپنے کو بڑا سمجھتے رہے آ کرتے رہے لیکن جب ہمارے سامنے ہم سے کوئی بڑا آ گیا تو خود بخود ہمارا غصہ قابو میں آ گیا وہ آدمی جو دن میں نمعلوم کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اگر اپنے وجود میں خدا کو بڑا مانے تو کیا کبھی خدا کے مزاج کے خلاف چلے گا یہ جو آس تین چاہائے تھے کہ جان لے لیں گے مات ڈالیں گے اب بڑا جی کیا کہا آپ نے جی جی خوش نہیں ہے آپ جو فرمائے یہ کیسے غصہ قابو میں آ گیا اپنے سے بڑے کو محسوس کیا اگر ہم واقعا اپنے سے خدا کو بڑا سمجھیں تو کیا ہم غصہ کر سکتے ہیں ہم جو پر بٹی میں رہتے تھے فلیٹ لے لیا تو بہت بڑے ہو گیا اور سمجھا ہمارے پر فلیٹ آ گیا کچھ جنگ با کسی کے گئے رہنے کے لیے ملنے کے لیے دیکھا ہم آپ وہ تو ٹو بیٹرو میں رہ رہے ہیں تو اپنی یکہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہم نے بڑا کر کے اور لے لیا اور پھول گئے پیسہ اللہ نے دیا جگہ کر کے فارم ہاؤس خرید لیا اب ہر جگہ مسئلہ پہ ہمارے پاس تو فارم ہاؤس ہے ہمارے پاس تو یہ ہے ہمارے پاس تو یہ ہے اب جو چل رہے ہیں تو پیر بھی ذرا سا فارم ہاؤس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں جب تک جو اوپر پٹی میں رہتے تھے تو پیر ذرا اللہ کے ناس اٹھتے تھے اب جب فارم ہاؤس خرید لیا ہے تو پیر ذرا اور جگہ جگہ بیٹھ جگہ بھائی وہ تو اب ویکنڈ میں تھمیاں رہتے نہیں ہیں اور بچوں کے ساتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں وہ باہر رہتے ہیں اور فارم ہاؤس ہے کیا ارے بھائی دو تین ہفتے سے نہیں جا سکے پہر پہر پریشان ہے یہ بھی پریشان ہے وہ بھی پریشان ہے اب کی ہم جائیں گے تو بڑا ہی ہوتی نہیں ہوتی اب ہم نے جو فارم ہاؤس لیا اکڑ لئے تھے اب جو وہاں جا کے دیکھا تو ہمارے بغل میں جو دوسرا تھا وہ دس اکڑ کا فارم ہاؤس لیا بیٹھا ہوا تھا تو وہ جو اکڑ ہماری گھر میں تھی اس کے مقابلے پر کیا ہوئی چھٹائی کا احساس ہوا نہیں ہوا عزیزو اگر اتنا ہی احساس ہم کو ہو جائے کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں خدا کے اختیارات ہم سے زیادہ ہیں جو خدا کی وسطوں پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے بعد بھی غرور نہیں کرتا اب آپ سمجھے آلِ محمد کا مزاج کیا تھا ہم چار پیسہ ملنے کے بعد مغرور ہو جاتے ہیں وہ میراج پہ جانے کے بعد بھی مغرور نہیں ہوتے ہیں کیوں؟ جب وہ میراج پہ جاتے ہیں تو احساس کرتے ہیں خدا لے جا رہا ہے واپس آتے ہیں تو خدا لے کے آیا ہے تو وہ اپنی بلندی کو خدا کا مرہون منہ سمجھتے ہیں لہذا بلندیوں پر شکر ادا کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے ہیں جب آدمی کو توحید ہوتی ہے نا تو آدمی کی مزاج سے غرور نکل جاتا ہے آپ کسی آدمی کو پیسے دیجئے اور وہ آپ کے دیئے ہوئے پیسے پر بازار سے گفت خرید کے لے کے آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں توفے کے طور پہ پیش کرے ہیں تو یہ عقل کے پیش کرے گا یہ شکریہ کرے گا آپ کو کہ آج موقع ہے سب آپ کی خدمت میں گفت پیش کر رہے ہیں اگر آج آپ نے مجھے پیسے نہ دیے ہوتے تو سب کے سامنے مجھے شرمندگی ہوتی آج آپ نے پیسے دے کر کے مجھے دوسروں کے سامنے شرمندگی سے بچا لیا ہے تو میں یہ گفت تو پیش کر رہا ہوں لیکن اندر اندر آپ کا شکر گزار ہوں یہ آپ کا دیا ہوا ہے کیوں اگر آپ نہ دیتے تو میں یہ کام نہیں کرتا عزیزوں جس کو یہ احساس ہوتا ہے سرسلے کے پیر تک جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو تکبر کا شکار نہیں ہوتا پروردگاہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی کہ میں تیرے دیہ ہوئے قدموں سے کھڑا ہوں تیری دیہ ہوئی زبان سے حمد پڑھنا ہوں تیری دیہ ہوئی طاقہ سے رگو کر رہا ہوں پروردگاہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی میں تیری دیہ ہوئی نعمتوں کو تیری راہ میں خرش کر رہا ہوں گھرور کہاں ہوتا ہے میں نماز پڑھنا ہوں میں نہیں پڑھنا ہوں ایک جملہ میں آپ ساس کروں اور بعد دھیرے دھیر تمام کروں آپ اپنے بچے کو ایک بکھلا کے دیجئے ساف سدھری اور وہ بچہ سارے پیجز پر گوٹ ڈالے ایک پیج پر صحیح چیز نہ لکھے آپ نے کیا بھی لاکھے دی تھی حساب لکھنے کے لئے انگریزی لکھنے کے لئے ہمپر کرنے کے لئے اس نے سارے پیجز پر گوٹ ڈالا پنسل تو ڈالی کلم تو ڈالا کلر تو ڈالا اگر آپ اس بچے سے یہ کتاب مانگیں اور یہ بچہ ذرا سمجھدار ہے تو یہ اکڑ کے دے گا یا شرمندیس ہی دے گا کیا کرے گا پتہ یہ کیا کرے گا آپ پیجز پہوتے جائیں گے ہم کوئی پیج پر تو تم نے صحیح کام کر دیا ہوتا یہ کعپی خراب وہ کعپی خراب وہ کعپی خراب وہ کعپی خراب تو جب یہ بچہ آپ کو کعپی دے گا تو سوائے شرمندی کے تو کچھ نہیں ہوگا کہا کہ میں نے کوئی پیج سادہ نہیں رکھا عزیزیں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ نے جھم کو نعمتیں دیں ہاتھ دیئے پیر دیئے اگر خدا یہ پوچھے میاں تم نے کتنی گناہیں کی ہیں تو ہم ان ہاتھ پیر کو خدا کی بھارگاہ میں خوشی سے لے جائیں گے یا شرمندی کی سے کیا کرے گا اگر آج خدا بندی علام ہمارے ہوا سے خمسہ کا حساب نکالے اور کہ میاں یہ تمہاری آنکھیں ہیں اور یہ آنکھوں کا کام یہ تمہاری زبان ہے یہ تمہارے زبان کے کارنامے یہ تمہارا ہاتھ ہے یہ تمہارے ہاتھ کی حرکتیں تو ہماری زندگی کے سارے پیجز گودے پہ نظر آئیں گے نہیں نظر آئیں گے تو ہم اکڑ کے پیش آئیں گے جو کر کے پیش آئیں گے کس کی معرفت تھی امام حسین کو دویارہ فارم فرماتے ہیں پروردگار تو نے مجھ کو جتنی چیزیں دی ہیں میں نے ان سب سے گناہیں کی ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے گناہ نہ کی ہو تو میرے پاس تو کوئی پاکیزہ چیز ہی نہیں ہے جس کو لے کے تیری باہرگاہ میں آؤ میرے پاس کیا ہے جو لے کے تیرے پاس آؤں گا زبان غیبت تحمت جھوٹ الزام آنکھ نامحرم کان غیبت تحمت الزام ہاتھ حلال حرام جائز نجائز پایز نہ معلوم کہاں کا لے کے گیا پروردگار سب سے تو میں نے نافرمانی کی ہے ہم میرے پاس کیا بجا جو تری بارگاہ میں لے کے ہوں کیا جملہ فرماتے ہیں پروردگار ہم سب کبھی اس توحید کے بارے میں سوچے جائل میں معصومین نے بتائی ہے فرماتے ہیں پروردگار ہماری حرکتوں کے اطلاع اگر ہمارے والدائن کو اور رشتہ داروں کو عزیزوں کو ہو جائے تو ہم کو رکھیں گے یا نکال دیں گے ہم تھوڑی دیر کے لئے سوچیں ہم نے جو کام سڑکوں پہ کیا ہم نے جو کام آفیسز میں کیا ہم نے جو کام دوسروں کے ساتھ کیا اگر یہ سارے کی ساری رپورٹ ہمارے گھر پہنچ جائے تو گھر والے رکھیں گے یا نکال دیں گے عزت کریں گے یا توحین کریں گے کیا کریں گے ہم اب بڑا شریف سمجھتے تھے تم کو تو گھر میں بڑے مقدس تھے بھائی جب دیکھو خالی اللہ اللہ کرتے تھے اور اتنا بڑا قبن تمہیں گھٹ ڈالا اتنا بڑا گھٹ ڈالا تمہیں ہم بڑے عجیب آدمی ہو آہا تو عزت جائے گی نہیں جائے گی ذرا سی ہماری باتیں معلوم ہو جائیں تو گھر میں عزت نظروں سے گر جاتی ہے امام فرماد ہے خدا کتنا تو کریم ہے میری سارے گناہوں کو جاننے کے باوجود اپنے دروازے سے ہٹاتا نہیں ہے دوسروں کے سامنے ذلیل لے کرتا ہے زندگی کی سو میں سے ایک بات گھر والوں کو معلوم ہو جائے تو کردار ہمارا مشکوک ہو جاتا ہے پروردگار تو کتنا کریم ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود دوسروں کے سامنے مجھے زلیل نہیں کرتا مجھے رسوہ نہیں کرتا اپنی بارگاہ میں آنے سے مجھ کو منع نہیں کرتا پروردگار تو کتنا کریم ہے کہ میں نے سب کے سامنے گناہیں کی ہیں علیل اعلان گناہیں کی ہیں لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو رات کے اندھیرے میں معافی مانگتا ہوں تو مجھ سے یہ نہیں کہتا کہ گناہ تو سب کے سامنے کی تھی توبہ اکیلے میں مان رہے ہو نہیں ساٹھ سال گناہ کی ہے اب توبہ کرنے آئے ہو خدا نہیں کہتا اور خدا کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے خدا کہ تم گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہو تمہیں تسبیح نہیں چاہتا استغفار نہیں چاہتا زبان سے کوئی لفظ نہیں چاہتا اگر تم مسلے پر بیٹھ کر کے خالی شرمندہ ہو جاؤ اور آنکھوں سے ایک آنسو شرمندگی کا گر جائے تو میں تمہارے اس ایک آنسو کو تمہاری ساری گناہوں کے دھونے کے لئے برا کرتا ہوں میں زبان نہیں چاہتا اسٹیٹمنٹ نہیں چاہتا ڈاکومنٹ نہیں چاہتا کلیرنس نہیں چاہتا چار آدمی کو گواہی نہیں چاہتا مجمیان نہیں چاہتا رات کا سنناتہ اکیلے بیٹھے ہو کچھ نہیں چلتا خالی گناہوں کا تصور ذہن میں آتا ہے پروردگار میں شرمندہ ہوں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس کوئی زبان نہیں ہے میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے میں تیرا زلیل بندہ تیری بارگاہ بیٹھا ہوں خدا کہتا ہے ایک قطرہ آنسو جب تم میرے خوف میں رات میں بھیگاتے ہو یہ اتنا قیمتی ہے کہ جہنم کی وہ آگ جس کا ایک قطرہ سمندروں میں گر جائے تو ابلنے لگے جہنم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو دنیا کے سمندر میں آگ لگ جائے کہ جب رات کی تاریکی میں بند مومن استغفار کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو نکلتے ہیں تو جہنم آواز دیتا پروردگار میں بجھا جا رہا ہوں میں بجھا جا رہا ہوں ایک آنسو آیا خدا ہے یا نہیں معرفت خدا ہے یا نہیں ہاں جو ہمارے واقعین سوسائٹی میں جو مسائل ہیں سرز بنا پر ایک ہمارے درمیان خدا نہیں ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہیں کنیز گھر سے باہر نکلتی ہے کورا پھیکنے کے لیے امام اس سے پوچھتے یہ گھر کسی بندہ خدا کا ہے یہ آزاد کا ہے غلام کا ہے یہ آزاد کا ہے وہ کنیز کہتی ہے آزاد کا ہے تو امام کہتے ہیں ہاں اس کا عمل بتا رہا ہے یہ آزاد ہے کنیز واپس جانے میں دیر لگاتی ہے مالک پوچھتا ہے کیوں دیر لگائی کہ میں جب باہر گئی تو تو ایک آدمی تھا اس نے مجھ سے پوچھا یہ جو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہیں یہ گھر کس کا ہے غلام کا ہے یہ آزاد کا ہے کہ تم نے کیا جواب دیا کہ آزاد کا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ یقیناً آزاد کا اگر خدا کا بندہ ہوتا ہے تو یہ کام نہ کرتا ہے کہ کس نے کہا کہ وہ شخص جا رہا ہے عزیز ووسی حالت میں نکلا بغیر چپل پہنے ہوئے دیکھا ساتھویں امام جانے کا مولا میں آزاد نہیں ہوں میں خدا کا بندہ ہوں میں آزاد نہیں خدا کا بندہ ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں اس کا نام تھا بشر حافی کہ اس نے زندگی پھر چپل نہیں پہنی کہ کیوں کہ میں اس لئے لنگے پیر رہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ہمیشہ یہ احساس رہے کہ میں نے لنگے پیر توبہ کی ہے ہے خدا یا نہیں ہم عزاداری میں شرکت کرتے ہیں غم مناتے ہیں خور کا قصہ سنتے ہیں خور نے اپنی زندگی کہاں بسر کی یزید کے لشکر میں ابن زیاد کے ساتھ پسار ساتھ کے ساتھ کس کے لشکر کا سردار تھا یزید کے لشکر کا کہاں سے پیسے ملتے تھے وہاں سے کس کا کہنا مانتا تھا یزید کا کس کے کہنے پر حسین کے گھوڑے پہات لگایا کس کے کہنے سے حسین کے خیمے دریات اٹھائے کس کے کہنے سے حسین کے بچوں کو دہلایا اتنے گناہیں کم تھی لیکن جب صبح آشور آیا ہے اور سلام کرنے کہاں یا ابن رسول اللہ حلیہ من التوبہ کہ ان تمام چیزوں کے باوجود میری توبہ قبول ہو سکتی ہے حلیہ من التوبہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے حسین نے کلیجے سے لگا لیا یہ بتانے کے لئے حر ہزاروں سال کے گناہیں خدا ایک لمحے کے استغفار میں بخشتا اور ایسا کلیجے سے لگایا اور یہ حسین کا کرم تھا کہ حسین نے حر کے ساتھ کوئی الگ برتاؤ نہیں کیا بلکہ اسی کلیجے سے حر کو لگایا جس پر کبھی علی اکبر کا سر رکھتے تھے جس پر کبھی ابباس کو سر رکھتے تھے اور کتنا حر کو آزادی دی جو حسین نے حر کے ساتھ کیا کسی کے ساتھ نہیں کیا حر نے کہا تھا نا کہ مولا اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کا نام لیتا لیکن آپ کی ماں کتنا محترم ہے میں نام بھی نہیں لے سکتا حسین نے کہا حر تم نے میری ماں کا احترام کیا ہے میں تم کو وہ دوں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا ہے جب کسی طرح سے حر کا خون نہ بنا تو حسین نے وہ رومال نکالا جو سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اور سیدہ کا رومال ہر کے گلے پر حسین نے باندھ کے کہا کہ ہر تمہاری ماں نے کیا اچھا نام تمہارا ہر رکھا تھا اجزانِ گرامی یہ کیا ہے خدا ہے یا نہیں بھیک جملہ آپ سے عز کروں اور بات تمام کروں جنابِ سکینہ کی وفات تو شہادت کے دن ہیں یہ چھوٹی بچی بڑی عزمتوں کی بچی ہے میں آپ کے سامنے سے ایک سبا صاحب کے چند فقریں آس کروں گا اور دیکھئے سکینہ کیا خدا کہاں ہے بچ چند فقریں آپ آس سن لیں اور حسین کو پرسا دے دیں آنکھوں میں آسول ہی آئیں کہتے ہیں اہلِ حرم کو یزیدیوں نے رسی سے باندھا تھا یہ جملہ میرے لیے پڑھ دینا آسان ہے آپ کے لیے سن لینا آسان ہے لیکن سید سجاد سے پوچھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ بازو دیکھے جس پر نیل پڑے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ بازو دیکھے جن میں رسیہ باندھی گئی تھی کہتے ہیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا ہے خدا کسی عزتدار کے نوبت نہ لائے عزیزانِ گرامی بس ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں جب کوئی عزتدار کہیں پکھلا جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے اس کے چہرے پر کوئی کپڑا ڈال لیا جائے ان لوگ اس کو پہچان نہ پائیں جب کوئی عزتدار ہوتا ہے تو کہتا ہے اس کے چہرے پر کپڑا ڈال لیا جائے کوئی اس کو پہچان نہ پائیں آپ طرح زینب کی حالت میں اتنی عزتدار بیبی جب یزید کے دربار میں بھرانہ سر کریوں تو اس کے دل پر تو زینب کے دل پر گزری کیا ہوگی عزتدار روایتیں کہتی ہیں کہ سب بیبیوں کے لائن میں کھلا کر دیا گیا سکینہ سب تھی چھوٹی تھی کنارے کھڑی ہوئی تھی اور حالت چھوٹی بچی کی یہ تھی کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی اور اتنا بے چین تھی یہ بچی کہ یزید جیسے ظالم سے بھی رہا لگیا اور کہا یہ بتاؤ تم اتنا زیادہ بے چین کی ہو توازی یزید ایک رسی میں سب کو بہتا گیا ہے سب کے بازو بدھیں میرا گلہ بڑا سب کے بازو بدھیں میرا گلہ بڑا ہے یزید بیٹھتی ہوں تو گلہ گھٹتا ہے کھڑی ہوتی ہوں تو پیٹ ٹوٹتا ہے نہ کھڑا ہوتے جاتا ہے نہ بیٹھنے سے چین ملتا ہے نہ زبا بے چین ہوں بیٹھتی ہوں تو گلہ گھٹتا ہے اٹھتی ہوں تو پیٹ ٹوٹا جاتا ہے ازادہ رو یزید نے سنا کہا ایک شامی سے کہا جاؤ اس بچی کا گلہ کھول دو ازادہ رو نمالوم کب سے بچے گلہ بڑا بڑا جیسے ہی نہ محرم آگے بڑا سکینہ نے کہا یزید میرا گلہ بڑا رہ جائے وہ گوارہ ہے لیکن نہ محرم کا ہاتھ میرے گلے پر لگے مجھے یہ گوارہ نہیں ہے ازادہ رو اسے کہتے خدا ازادہ رو کہے یزید اگر تجھے اجازت دینا ہے تو میرے بھائی کو اجازت دے سیدے سجاد کو اجازت ملی ہاتھوں میں اتکاریاں پہنے میں امام آئے بہن کا گلہ کھولا اب جو سکینہ نے نظر اٹھا کے دیکھی دیکھا سامنے بابا کا سر رکھا ہوا ہے یزید چھاری مار رہا ہے سکینہ پر یاد کری اے میرے بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا اے میرے بابا کس نے آتی حالت الہی بحق زہرائے وعبیہا وبعلہا وبنیہا وصر المستعودے فی انتو صلی علا فاطمتا وعبیہا وبعلہا وبنیہا وصر المستعودے فیہا بعدد مآحا تبی علمک پروردگار امام اس کے دھور میں تعجیل فرما رافت و بلات سماری امام کی فاظت فرما ہر رنج و غم و علمک ان کو وجود مقدس سے دور فرما پروردگار ہماری حصد علی کو قبول فرما ہمیں صحیح توحید کی معرفت عنایت فرما قلب مقدس امام زمان کم سب سے راضی و خوشنود فرما وعجل اللہ همہ فی فرج مولانا صلی اللہ